اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام ہے سید محمد رضا تو آج بات کرتے ہیں اب آوٹ ڈونیشن ویڈ پور پیپر اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی جب بھی کوئی تیوار آتا ہے تو موسٹلی جو چارلڈ ہوتے ہیں گریب بچے چھوٹے چھوٹے وہ آل موسٹ خوشی میں ہوتے ہیں اور جب آپ ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتے ہیں اب آوٹ منی کے اب آوٹ فوڈ کے اب آوٹ کپڑوں کے کوئی بھی آپ ہیلپ کر دیتے ہیں تو موسٹلی آپ میں ایک بہت پیس آپ کو فیل ہوتا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی عادت کرنی چاہیے لائف میں آپ موسٹلی میں تو یہ کہتا ہوں جو میرا ابزرویشن ہے کہ آپ لائف میں جب بھی ہیلپ کرنا چاہیے موسٹلی آپ ایک تیوار کے دن کریں وہ بھی ایک بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ان کی ہیلپ کریں اور آپ کو سکون ملے گا آپ ایک ریلائز کریں گے کہ یار میں نے کچھ کیا لائف میں جب آپ کسی کی سمائل بنتے ہیں تو موسٹلی آپ کی سمائل کبھی بھی اریز نہیں ہو تو ہماری ریسپونسیبلٹی ہے لائف میں کچھ نہ کچھ عادت کریں تھوڑا تھوڑا مطلب کچھ نہ کچھ عادت کریں دینے اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک آنسلی کی طرف جاؤں گے اور آپ ایک اچھے وے پر آؤں گے اور جب انسان موسٹلی جب انسان اللہ کی نظر میں ایک صاحب ہو جاتا ہے تو اس کے لفظوں میں تاثیر آنا شروع ہو جاتی اس کی باتوں میں تاثیر آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ جلدی سکسس ہو جاتا ہے تو لائف کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو سمائل دے سکیں کیونکہ ان کی زبان سے نکلا ہوا الفاظ کبھی بھی رات نہیں جاتا کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ بڑے کی نسبت بہت ہی زیادہ پاک ہوتا ہے اور اللہ کے نیرلی بہت یادہ ہوتا ہے اور جب آپ بچوں سے ایک دعاؤں کا زخیرہ اکٹھا کرو گے تو موسٹلی وہ زخیرہ آپ کے ساتھ اینڈ تک رہے اور وہ زخیرہ کبھی بھی اریز نہیں ہوگا کبھی بھی بکھرے گا نہیں اس مائی ابزرویشن تو بچوں کے ساتھ بلائی کریں موسٹلی زیادہ سے زیادہ جو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ عادت تھوڑی تھوڑی کریٹ کریں گے ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو تفیق دے اور آپ بڑی جرنیٹ کر سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے possible ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا دینے لگ جائیں لیکن اللہ آپ پر عاضی ہو جائے آپ ایک دن بڑے ہو جائیں دینے لگ جائیں تو تھوڑی تھوڑی دینے